بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنی نئی ویڈیو کا آگاز ایک نئی دلچسپ کہانی سے کرتے ہیں آئیں شروع کرتے ہیں کہانی کا عنوان ہے کرینا زندگی باس کا پہلا دن ہے اب میں یہ شنٹ پہن کر آفیس جاؤں گا اس نے چلاتے ہوئے کہا میں ابھی لگا دیتی ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے دراز سے سوئی دھاگے اور بٹنوں کو بکس نکالا اور جلدی سے ٹانکنے لگی کمیز اس سے تھمائی تھی کہ علی کے رونے کی آواز آئی ان کا گیارہ ماں کا بیٹا جسے وہ کچن میں جانے سے پہلے ہی اممہ کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی کہ اہمر سبا آواز اتنی زوردار تھی کہ کچن میں اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا جلدی سے کپ ناشتے کی ٹرے میں رکھا اور ناشتہ میز پر رکھ کر کمرے کی طرف لکھی جہاں اہمر اپنے نام کی طرح غصے سے سرخ ہوا جا رہا تھا کیا ہوا اب سبا نے قدر بیزاری سے پوچھا یہ دیکھو شٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے آج ان کے چلانے سے اس کی نید خراب نہ ہو مگر روز کی طرح وہ اٹھ کر رونے لگا تھا اہمر کی آواز تو دس گھر سنتے تھے بھلا ایک چھوٹا سا بچہ جو اسی گھر میں ہو وہ کیسے بچ سکتا تھا آپ کا ناشتہ ٹیبل پر ہے وہ اسے بتاتی ہوئی اممہ کے کمرے کی طرف بھاگی اور اممہ کے ہاتھوں سے علی کو لے لیا یہ بھی اممہ کی اچھائی تھی کہ وہ علی کو سنبھال لیتی تھی اور وہ گھر کا کام کر لیتی علی جو کچھی نیند سے اٹھا تھا چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ اسے گود میں لیے ٹہل رہی تھی ایک دفعہ پھر اہمر کی دھار موصول ہوئی تو اس نے اممہ کی طرف دیکھا جنہوں نے آنکھوں میں ندامت لیے کہا تم بچے کو مجھے دے دو اور اسے پہلے آفیس کے لیے روانہ کر دو صبح صبح اتنی آسابی مشکت نے اس کے جسم سے جان کھینچ لی تھی پھر بھی وہ تیزی سے کمرے کی طرف گئی اہمر کمرے کے بخیے ادھیر چکا تھا کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی تمام درازیں باہر تھی اور ان کا سمان کچھ اندر کچھ باہر پڑا تھا بیڈ حال سے بے حال ڈریسنگ ٹیبل پر موجود آدھی سے زیادہ چیزیں نیچے گری تھی ان میں سے ایک اس کی گھڑی تھی جو اس کے پاپا نے اسے شادی پر تحفے میں دی تھی اس کے شیشے پر استعمال کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے اس نے سوچا تھا کہ صبح اہمر کو دے گی کہ آتے ہوئے اس کا شیشہ بدلوال آئے مگر اب وہ پرزا پرزا ہوئی پڑی تھی ایک نگاہ میں اس نے کمرے اور گھڑی کا حال دیکھ لیا اہمر نے اس کا چہرہ دیکھا تو پھر سے چیخا میں ضروری فائل سٹڈی کے لیے لائے تھا مگر وہ نہیں مل رہی جہاں تم جیسی پھور اور بدسلی کا بیوی ہو وہاں شوہر ایسے ہی چیزوں کے لیے چلائے گا آج نئے باس کا پہلا دن ہے اور میں لیٹ ہو گیا ہوں صبح نے تکیہ ہٹایا تو وہاں پر نیلے رنگ کی فائل نظر آئی اہمر کی عادت تھی کہ وہ رات کو جو کچھ پڑتا یا کوئی فائل دیکھتا اسے تکیہ کے نیچے گھسا دیتا تھا اہمر نے صبح کے ہاتھ سے فائل جھپٹی اور دروازے سے باہر نکل گیا صبح نے تھکی تھکی نظر کمرے اور بکھرے ہوئے سامان پر ڈالی کہ اب اسے یہ سب سمیٹنا تھا سارے گھر میں صرف کچن ایسی جگہ تھی جہاں اہمر پاؤں دھرنا گناہ سمجھتا تھا اس کے نزدیک یہ بیوی کی ذمہ داری تھی کہ وہ کچن سے متعلقہ ہر کام کرے خود سے پانی پینا بھی اس کے لیے حرام تھا اہمر تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا بڑی بہنیں اس سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی ان کا بس چلتا تو گراس تھام کر خود پانی پلاتی یا نوالے بنا بنا کر اس کے موہ میں ڈالتی اس درجہ محبت نے اہمر کو دوسروں پر انحصار کرنے کی حد سے زیادہ عادت ڈال دی تھی اور اب یہ سب سبا کے لیے ہنڈل کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ بہنیں تو بیعا کر سسرال رخصت ہو چکی تھی اس کی شادی کو دو سال گزرے تھے اہمر کے ساتھ اس کی ایک بہن کی بھی شادی ہوئی تھی کہ امہ بیٹیوں کو بیعا کر اہمر کا گھر بھی آباد دکھنا چاہتی تھی سو بڑی دو بہنوں کی شادی کے بعد انہوں نے اہمر اور سوبیا کے فرض سے کٹھے سے بگدوش ہونا بہتر سمجھا سبا دو سالوں سے اہمر کی لاپروائی اور سخت گفتگو جھیل رہی تھی بہنوں نے اسے بہت نازب مزاج بنا دیا تھا اب سبا بوڑھی ساس اور چھوٹے بچے سمیت اہمر کا پھیلایا ہوا پھیلاوا کیسے سمیٹتی اور کیسے گھر کے کام سرانجام دیتی مگر اہمر کچھ بھی سمجھنے کی زہمت نہیں کرتا تھا وہ چیزیں بہت بکھیرتا تھا اور اکثر اپنی چیزیں رکھ کر بھول جاتا تھا پھر ان کی تلاش کے لیے سبا کو پکارتا تھا اب بھی بہت سا کام اس کی راہ تک رہا تھا سو وہ اٹھ کھڑی ہوئی آفیس کی سیڑیاں چڑھتے اہمر کو آج آفیس سے کافی دیر ہو گئی تھی جب وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو دوسری ٹیبل پر فرہان غصے میں فائلوں کا امبار لیے مصروف تھا اہمر نے فرہان سے پوچھا کیا نئے باس آگے باس نہیں ملک الموت کہو آتے ہی تمام فائلز کا کام دے دیا ہے فرہان خاصہ جلا بھنا بیٹھا تھا اہمر نے تمام آفیس پر ایک نظر ڈالی تو اسے ہر ورکر کام میں لگا نظر آیا یہاں وہ سینئر اکاؤنٹ تھا اور سیلری بھی ٹھیک تھاک تھی کام کے معاملے میں وہ مہنتی تھا تھوڑی دیر میں اسے باس نے بلایا اور اس پر ایک تیز نظر ڈالتے ہوئے کہا میں وقت اور کام کے معاملے میں بڑا اصول پسند ہوں وقت کے معاملے میں تو آپ فیل ہو چکے اور تمام فائلز کا کام مکمل کر لیں میں آپ کو کل تک کا ٹائم دیتا ہوں سوری سر آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور کام بھی آپ کو مکمل مل جائے گا اہمر نے مستعدی سے کہا اب آپ جا سکتے ہیں باس نے اسے جانے کی اجازت دی اہمر نے اپنی میز پر آ کر چپڑاسی سے ایکاؤنٹس کی تمام فائلز لانے کو کہا سارا دن وہ کام میں مصروف رہا مگر پھر بھی کچھ فائلز کی ری چیکنگ رہ گئی تو اس نے وہ فائلز گھر لے جانے کا فیصلہ کیا آفیس میں سب ہی سارا دن مصروف رہے تھے امہ دوائی کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور علی بھی کچھ دیر پہلے سویا تھا سبہ ابھی کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی اسے اپنے شادی سے پہلے کے دن یاد آئے جب وہ اپنے خاندان کی بے حد پھرتیلی اور سلیکہ من لڑکی سمجھی جاتی تھی وہ اس کی بہن انیلا اور امی ابو تھے گھر میں اور وہ سب کام استیزی سے نمٹاتی تھی کہ انیلا کہتی تم میں تو بجلی بھری ہے پتہ نہیں چلتا کہ کام شروع کب ہوا اور کب ختم سب اہل خانہ سلجے ہوئے اور اچھی عادتوں کے مالک تھے والدین نے انہیں اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا تھا نہ صرف وہ خود اچھی عادات کے مالک تھے بلکہ ان بہنوں میں بھی یہ عادات پختہ کر دی تھی صفائی کا خیال مل جل کر کام کرنا ایک دوسرے کا احساس کرنا جب کوئی بیمار ہوتا یا مصروف ہوتا تو وہ ایک دوسرے کا کام کر دیتے اور کام کبھی بوجھ نہ لگتا سبا کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ گھر کا کام ایک تفریح ایک خدمت اور ایک اچھی سکون دیتی مصروفیت ہے وہ گھر کو سجانے سوارنے کے کئی کورسز کر کے گھر کو سوارتی رہتی مگر یہاں ہر وقت کام میں لگے رہنے کے باوجود نہ گھر کا کام ختم ہوتا اور نہ گھر میں سکون نویسر ہوتا احمر کے غصے اور چلانے کی عادت نے اس پر اس درجہ اثر ڈالا تھا یہ تھکن اس کی تمام وجود پر تاری رہتی وہ علی کے کام پر بھی جھنجلا جاتی علی کی پیدائش کے بعد تو اس نے کوشی بھی کی کہ کوئی کام والی رکھ لے مگر وہ چند دن احمر کا غصہ سہ نہ سکی اور آنے سے انکاری ہو گئی ناچار یہ سب کچھ سبا کو خود کرنا پڑتا تھا کھانا صفائی برتنوں اور کپڑوں کی دھولائی وہ کسی کام سے نہیں گھبراتی تھی مگر صرف احمر کے چیخنے چلانے اور چیزیں پھیلانے سے اس کی جان جاتی تھی اس نے احمر کو کئی بار احساس بھی دلایا مگر وہ کہتا کہ تم کوئی انوکھی عورت تو نہیں ہو جو یہ سب کرتی ہے میری بہنیں بھی تو تھی وہ میرے سارے کام کرتی تھی احمر جب واپس آیا تو کھانا کھانے کے بعد فائل کا کام لے کر بیٹھ گیا پھر وہ تمام وقت اس میں مصروف رہا رات تک اس نے ایک فائل کے علاوہ تمام کام مکمل کر لیا تھا سوا بھی اس دوران اپنا کام سمیٹ چکی تھی آج اس نے شام کا وقت سکون سے گزارا تھا اور نہا کر کپڑے بدلے اور میکم بھی کیا تھا اممہ بھی عرصے بعد گھر کی پرسکون فضاء دیکھ کر خوش تھی علی کو ساپ کپڑے پہنا کر اممہ کو تھما دیا تھا جو خوش خوش اس سے اپنی ہی باتیں کر رہی تھی جب رات کو احمر فارغ ہوا تو گھر کا منظر اسے بڑا اچھا لگا تیار بیوی ساپ ستھرا گھر ہستا مسکراتا بچہ اتمنان بھری مسکراہت لیے ہوئے اس کی ماں تو اس کا مون بھی بہت خوشگوار ہو گیا پھر سب نے اچھے محول میں کھانا کھایا اور دیر تک باتیں ہوتی رہی نتیرہ تن سب کی آنکھ دیر سے کھلی سبا نے جلدی سے کچن کا رخ کیا احمد نے تیار ہو کر فائلز اٹھائیں اور وغیر ناشتے کے آفیس آ گیا آج وہ ٹائم پر آ گیا تھا پھر اسے بوس کا بلاوہ آیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بے توجہی کی عادت سے وہ فائلز میز سے گر گئی تھی سباحت پر کل کی خوشگواری تاری تھی اور صبح بھی احمد کو غصے میں نہیں دیکھا تھا احمد بغیر ناشتے کے نکل گیا تھا اس لیے آج وہ اس کی پسند کا کھانا تیار کرنا چاہتی تھی اس نے جلدی سے کام سمیٹا اور اممہ نے علی کے کپڑے بدلوائے اممہ بھی فریش تھی اس لیے وہ بھی سبا کے ساتھ مل کر کام میں مدد کرانا چاہتی تھی مگر اس نے پیار سے انہیں منع کر دیا ساری دوپہ لگا کر اس نے کافی احتمام کر لیا تھا پلاو کباب رائتہ سلاد اور چکن کڑاہی یہ سب احمد کے پسندیدہ کھانے تھے شام کو نہا کر اس نے اپنا سب سے اچھا ڈریس پہنا اور اس کا انتظار کرنے لگی دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا احمد کا چہرہ سرخ تھا اور اس پر سخت غصہ اور خشونت تاری تھی وہ زیدہ کمرے کی طرف لپکا مگر ٹیبل پر کوئی فائل نہ تھی اس نے سباہت سے کہا میں کل رات جو فائلز لائے تھا ان میں سے دو امپورٹنٹ فائلز کم ہیں اس سے پہلے وہ تمام کمرے میں فائل ڈھونڈ چکا تھا سبا کی تمام مہنن زبین پر پڑی اپنی ناقدری رو رہی تھی سبا نے ایک رجیدہ نظر کمرے پر ڈالی تھی کہ احمد اس پر چیخا میں نے پوچھا وہ فائلز کہاں ہیں مجھے کیا پتا وہ کہاں ہیں آپ لائے آپ نے رکھی آپ نے سمیٹھی اس میں میرا کیا عمل دخل میں نے تو چھوا بھی نہیں سباہت نے ذرا سخت لہجے میں کہا تم جاہل گمار بدسلیکہ اور پور عورت ہو تمہاری وجہ سے مجھے آج کتنی زلط اٹھانا پڑی جو فائلز میں گھر لائیا تھا ان میں سے دو امپورٹنٹ فائلز کم نکلی اور اسی بات پر باس نے پورے سٹاف کے سامنے میری انسلٹ کی مجھے غیر ذمہ دار لا پرواہ سخت سست اور نا اہل کیا کیا نہیں کہا اور اس سب کی ذمہ دار تم ہو اگر تم میری تمام چیزیں سنبھال کر رکھتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اب بھی وہ فائل نہیں مل رہی وہ اوچی آواز میں اس پر چیخ رہا تھا سباہ اگدم ساکت ہو کر اسے دیکھتی رہی اس کے اندر کیا احساسات تھے وہ نہیں جانتی تھی نہ جانے کہاں سے ایک توفانی قوت اسے اپنے اندر بھرتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ احمر کے سامنے آکھڑی ہوئی اس نے حت الامکان اس کا سامنا کرنے سے گریز کیا تھا مگر آج بات اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی تم سمجھتے کیا ہو مجھے بے دام لونڈی کنیز یا کوئی ذرقرید خادمہ کہ بیوی کا دجہ تو تم نے مجھے کبھی دیا ہی نہیں کیا نہیں کیا میں نے تمہاری کڑوی کا سیلی باتیں غصہ چیخنا چلانا سب برداشت کیا پھر اس پر تمہاری لاپروائی اور غیر ذمہ داری بھی اس کے علاوہ اپنی تمام غلطیوں کی تمام ذمہ داری مجھ پر ڈال کر جھگڑا شروع کر دیتے ہو نہ اپنی ماں کا حساس ہے نہ اپنے بیٹے کا ان کو گھر کا سکون اور آرام درکان ہے مگر تمہیں اپنے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا تمہارے لئے تمہاری ذات اہم ہے میری اممہ اور علی کی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں گھر کی تمام ذمہ داری مجھ پر ہے سودہ سلف بلز جمع کرانا خاندان میں ملنا جلنا سب دیکھتی ہو کوئی بیمار ہو جائے یا گھر کا کوئی کام ہو تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کیا اممہ کی دیکھ بھال اور علی کی پروش میری اکیلی کی ذمہ داری ہے کیا یہ گھر صرف میرا ہے تم صرف مہینے کے شروع میں ترخواہ پکڑا کر بے فکر ہو جاتے ہو اس ہفتے علی کو تین دن بخار رہا کیا تمہیں پتا چلا نہیں نا اس کی آواز کبھی چٹک رہی تھی کبھی غصے سے تیز ہو جاتی کبھی درد سے زنجیدہ کبھی مایوسی سے ہلکی یہ سب آج احمر پر واضح ہو رہا تھا کہ بے حص اور غیر ذمہ دار سبا نہیں بلکہ وہ خود ہے کئی ذمہ داریاں تو وہ اس کو بتائے بغیر ہی اپنے کندھوں پر لیے ہوئے ہیں احمر کا غصہ اس کے آتش فشاں وجود کے آگے کب کا ختم ہو چکا تھا وہ حیرانی سے دیکھ رہا تھا اس عورت کو جو سر چکائے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی سب جائز ناجائز باتیں برداشت کرتی تھی سبا کی اسی بات نے اس کے حاکمانہ رویہ کوپن اپنے میں مدد دی تھی اور وہ اس پر بے جا غصہ کرتا مگر آج وہ سب حساب بے باگ کرنے پر تلی ہوئی تھی تم کہتے ہو کہ میں اس سب کی ذمہ دار ہوں کیا تم نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی یا ایک خادمہ کو گھر لائے تھے تم نے کبھی میرے احساسات کو سمجھا نہ کبھی مجھے محبت اور توجہ دی کیا میں انسان نہیں جسے گھر کا تحفظ شہر کی توجہ اور محبت اور سکون چاہیے میں کیا ہوں تمہارے لیے ایک مشین جو تمہارا گھر سوارے تمہاری امبہ کی دیکھ بھال کرے اور تمہارے بچے کی پروش بھی کرے اس پر تمہاری بدزبانی اور بے پروائی بھی برداشت کرے نہیں احمر نہیں اب میں تھک گئی ہوں اب مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں اپنی ذات کے پرگچے اُرتے دیکھوں میں کیا تھی اور تمہارے ساتھ میں مجھے کیا بنا دیا ایک شوخ و شن سمجھدار سلیکہ من لڑکی سے ایک پز مردہ اور زندگی سے تھکی عورت یہ دیا ہے مجھے تمہاری رفاقت میں اس گھر کی ذمہ داری میری ہی نہیں تمہاری بھی ہے تم مجھ سے اپنا خیال کی توقع رکھتے ہو کیا یہ توقع میں نہیں رکھ سکتی اس کے اندر اتنی گھٹن تھی جو الفاظ کا روپ دھار کر باہر نکلنا شروع ہوئی تو نکلتی ہی چلی گئی آج احمر خود اس کی عدالت میں کھڑا تھا اور خود کو کچھ بولنے کے قابل نہ پا رہا تھا سباحت نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور پھر ایک دم ہی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ زمین پر گرتی چلی گئی اس کے گرتے ہی احمر اور امہ دونوں اپنی جگہ سے ہلے اور اس کی طرف لپکے امہ ان کے جھگڑے کی آواز سن کر کمرے کی طرف آئی تھی مگر سباحت کو بولتے دیکھ کر وہیں رک گئی تھی کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی آج سباحت نے سب احمر سے کہہ دیا تھا مگر اتنا آسابی دباؤ وہ برداشت نہیں کر سکی تھی احمر نے اسے اٹھایا اور تیزی سے سیریوں ترتا چلا گیا نہ اسے فائلز کا خیال رہا نہ گھر کا ہسپتال میں آج دوسرے دن بھی سبا کی حالت سنبھلی نہ تھی اور احمر کو آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ تو اس کے لیے جان سے بھی بڑھ کر تھی وہ سب کچھ بھولائے ہسپتال میں بیٹھا تھا ڈاکٹر نے سبا کو زیادہ ذہنی دباؤ بتایا تھا اور ساتھ یہ کہ وہ احسابی طور پر بہت کمزور ہو چکی ہے اس پر اس کی پشمانی اور بڑھ دی سبا کے گھر والے حیران ہو کر اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کون سا سٹریس اور کس بات پر پریشان تھی سبا نے انہیں آج تک کچھ نہیں بتایا تھا ہسپتال میں سب اسے دیکھنے آئے تھے اس کی بہنیں بھی ایک دفعہ ہو کر جا چکی تھی اب فون پر رابطے میں تھی وہ آپا کو گھر لے آیا تھا اممہ بھی بستر سنبھالے تھی ان حالات نے ان کی صحت پر برا اثر ڈالا تھا پھر علی اور گھر کی ذمہ داری بھی تھی آج آپا نے فون کر کے اسے گھر بلایا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر آیا تو اسے علی کے رونے اور اممہ کے بولنے کی آوازیں دروازے پر ہی سنائیں دیں آپا بھی زور زور سے بول رہی تھی احمر کو سبا کا خیال آیا کہ پہلے جب وہ گھر آتا تو ایسا کبھی نہ ہوا تھا ہر چیز اسے حالت سکون میں ملتی تھی آپا اسے دیکھتے ہی کہنے لگی بھئیہ اپنا گھر سنبھالو تم خود ہم سے تو اب یہ نہیں سنبھلتا تمہارا گھر بچہ پھر اممہ بھی بیمار ہیں میں اپنا گھر کتنی دیر تک چھوڑے بیٹھی رہوں میرا گھر اور بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں تم ایسا کرو کوئی کام کرنے والی دھوڑ لو گھر کے لیے اور بچے کے لیے آیا احمر بہت حیرانی سے ان کی صورت دیکھتا رہ گیا کہ یہ وہ آپا تھی جو اس کا جان سے بڑھ کر خیال لگتی تھی اب ان کا یہ انداز اس کے لیے بہت نیا تھا آپا رکھائی سے کہتی کمرے سے نکل گئی وہ اممہ کی طرف آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا تو انہوں نے پیار سے اس کا سر سہلایا بیٹا یہ سباحت کا ہی حوصلہ تھا کہ وہ گھر کو لیے چل رہی تھی گھر اس کے بغیر اُدھا پڑا ہے بچہ ماں کے بغیر سنبھلتا نہیں اور میں تو اسی پر انحصار کرتی ہوں کہ مجھے خود پتا نہیں کہ میری دوائیاں کہاں ہیں اور کیسے لے دی ہے تم نے اس اچھی لڑکی کی قدر نہیں کی میں اس دن تمہیں برا بھلا کہنے ہی تمہارے کمرے کی طرف آئی تھی مگر سباحت کو بولتے دیکھ کر وہی رکھ گئی کہ اچھا ہے وہ خود ہی یہ باتیں تم سے کہے مگر اتنی پریشانی وہ سہار نہ سکی اللہ اسے تقدرستی دے وہی ہے تمہارے سکھ تمہارے دکھ کی ساتھی جو بیاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ہو سکتے ہیں وہ کوئی تیسرا نہیں ہو سکتا اب اپنی بہن کو دیکھ لو بھائی ہو مگر اسے اپنا گھر زیادہ عزیز ہے اپنی بیوی اور بچے کی قدر کرو انہوں نے اسے سمجھایا ہاں امہ سب کروں گا سب کروں گا اللہ مجھے معاف کر دے میری سباحت کو مجھے واپس کر دے میری ناشکری کی مجھے بڑی سزا مل چکی ہے میں اپنی کوتاہیاں اور لاپرمایاں ختم کر دوں گا احمر کے لہچے میں پریشانی اور پشیمانی دونوں تھی اس کا سہل بجا انیلا کا فون تھا وہ امہ کو بتاتے ہوئے جلدی سے سپتال پہنچا جہاں سب سبا کے گرد جمع تھے وہ اس کے قریب آیا تو سبا نے آنکھیں بند کر لی احمر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے لئے کیا ہو تم میری زندگی ہو اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مگر پتہ نہیں میں کیوں یہ سب بھول گیا تھا آج احمر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا تو اس سے اچھا بھی لگ رہا تھا اور بہت زیادہ رونا بھی آ رہا تھا اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تمہاری بیماری نے تو مجھے آدھا مار ڈالا تھا آج تو احمر تمام اطرافات پر طلا تھا احمر نے اس کی آنکھوں سے آنسو ساف کرتے ہوئے کہا اب ان آنسووں کے ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں تم گھر آوگی تو تمہیں ایک نیا احمر ملے گا احمر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا فطرت تو نہیں بدلتی لیکن سبا کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اپنی غلطیوں پر پرشمان تھا وہ دھیرے سے مسکرا دی سبا کے لیے یہاں